ایک حدیث میں آتا ہے کہ دو لوگوں کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی ادھر ہی رہتی ہے ان کے پاس ہی یعنی قبول نہیں ہوتی مراد ہے ایک وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو پھر یاد رکھیں وہ شرط کے ساتھ اللہ کی نافرمانی میں نہیں اللہ کی فرما برداری میں شوہر کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے جو حکم شوہر کا اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا اس کو ماننا لیکن ایک بات اللہ کی مرضی کے مطابق ہے لیکن شوہر کی بات نہیں مانی جا رہی تو ایسی عورت کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی اور دوسرے اس غلام کی نماز جو اپنے آقا سے بھاگ جائے جب تک کہ واپس نہ آ جائے ایک اور حدیث میں آتا ہے عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے کسی دوسرے کی حتیٰ کہ پیرنٹس کی بھی آپ کو پتہ ہے کہ والدین کی اطاعت فرض ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا اللہ کی عبادت کرو اور ماں باپ کی بات مانو لیکن جب ایک عورت کی شادی ہو جاتی ہے اب اس کے لیے اس کا اصل گھر کونسا ہے شوہر کا گھر ہے اور اب اس کے لیے والدین کی اطاعت سیکنڈری ہے شوہر کی اطاعت نمبر ون ہو گئی ہے پہلے والدین اس کی کفالت کر رہے تھے اب شوہر اس کی کفالت کر رہا ہے اب ایک نیا گھر بن رہا ہے اس کے ڈسپلن میں کیا ہے کہ بیوی شوہر کی بات مانے نہ کہ میکے کی ڈکٹیشن لیتی رہے روز ٹیلی فون پر کیونکہ بہت آج کل جتنے کمیونکیشن کے ذرائع بڑھ گئے اتنے ہی مسائل بڑھ گئے اور اس کی ایک بنیادی وجہ کیا ہے کہ اچھے مشورے تو کم ہی ملتے ہیں زیادہ تہر ٹیلی فون بھی غیبت پروموٹ کرنے کا ذریعہ بن گئے ایک دفعہ عورت ہو کے آتی ہے میکے سے تو موٹ بدلہ بہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اصل حکم کیا ہے کہ شوہر زیادہ اہم ہے اب اب اس کی بات مانیں اور یہ کیوں اتنا سا دسپلن رکھا گیا کیونکہ جب تک ایک عورت کی وفاداری اس کے اپنے گھر سے نہیں ہوگی گھر نہیں بنے گا وہ بات بات میں ادھر بھاگی جا رہی ہے یہ گھر خراب ہو رہا ہے اب اس کی اہمیت اس کی زیادہ اہم ڈیوٹی کیا ہے کہ اب وہ نئے گھر کی تعمیر کرے اس لیے کہ شوہر نے مہر بھی دیا ہے اب آئندہ اللہ تعالی نے ایک نئی نسل لانی ہے ان کی تربیت ہے ان کا کام ہے اتنی ذمہ داریاں آنے والی ہیں اب چھوڑو دھیان پیچھے کا اب آگے کا سوچو قدمو لے انفسکم اس لیے اور اللہ سے بڑھ کر ہمارے لیے مہربان ہمارے لیے محبت کرنے والا ستر واؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے یہ مشورے وہ ہم کو دے رہا ہے یہ رہنمائی وہ ہمیں دے رہا ہے جو بظاہر ہمیں کڑوی نظر آتی ہے لیکن اسی کڑوی گولی میں شفا ہے تیسری چیز مال کی گھر کی حفاظت پیسے ضائع نہ کرے یہ نہیں کہ شہر کے گھر شہر کے مال اور شہر کی تنخواہ اور شہر کی پراپرٹی میں سے چھپ چھپا کے میکے والوں کو مت بھیجتی رہے بہت سے فساد اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ سسرال کو دینے کے لیے تو نمبر دو مال ہوتا ہے اور میکے کو بھیجوانے کے لیے پسندیدہ چیز قدرتی بات ہے کہ انسان کی جو اٹیجمنٹ ہوتی ہیں وہ ماں باپ سے بہت زیادہ ہوتی ایک ایسی خیرخواہی ہوتی ہے جس میں دنیا کی کوئی دوسری چیز شریک ہی نہیں ہو سکتی ظاہر ہے جنہوں نے جنم دیا جنہوں نے پالا پوسا ان کے ساتھ محبت اور خیرخواہی کیسے نہ ہو وہ تو ہوگی لیکن اس کی بھی حدود ہیں وہ حد سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے کہ شوہر کما کے لائے اور ہر وقت عورت شکوا کرے پورا ہی نہیں پڑتا ہوتا ہی نہیں ہے ہی نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور پیسے بٹورتی چلی جائے اور ادھر سے چھپ چھپا کے دوسری طرف دیتی چلی جائے نہیں حتیٰ کہ فی سبیل اللہ بھی اگر عورت کو دینا ہے تو شوہر کی رضا مندی ضروری ہے یعنی شوہر کا مشورہ بھی ہونا چاہیے اس میں تو کسی عورت کا اپنے شوہر کو حقیر سمجھنا یا اس معنی میں ایکول سمجھنا کہ گھر کی کینگڈن میں وہ اپنے آپ کو بلکل برابری کے اس طرح درجے پر رکھیں وہ لر جال علیہنہ درجہ کو کنڈم کریں اور شوہر کی کوئی بات چلنے نہ دے اور کہ ہر بات اور ہر حکم میرا چلے گا تو یہ نشوز ہوتا ہے نشوز کا مطلب ہے تو قانتات میں کیا ہے آجزی اور نشوز کیا اس کا اپوزٹ تو وہ عورت کا جو رول ہے سبمیسب ہونے کا وہ چھوڑ کر وہ دوسرا رول ادا کرنے لگے تو اللہ نے جب مرد کو قوام بنایا اور ان کے لیے ایک درجہ رکھا گھر کی کینگڈم میں انہیں ہیڈ قرار دیا تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کے پاس اتھارٹی بھی ہو اور پھر دوسری بڑی بات یہ کہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں تو جو مال خرچ کر رہا ہے اس کا حق ہے کہ پھر گھر اس کی مرضی کے مطابق بھی ہو اگرچہ عمومی طور پر تو کیا ہوتا ہے وہ لاکہ مال بیوی کو دے دیتا ہے اور وہ جیسے چاہتی ہے خرچ کرتی ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت اپنے شوہر کے مشورے کے بغیر جو چاہے مال کو جس طرح چاہے لٹائے جو چاہے کرے نہیں پھر گھر کی خوشحالی کا انعصار اس بات پر ہے کہ عورت اپنے شوہر سے مشورہ کریں فَسْسَالِحَابْ پس نیک عورتیں سالح عورتیں ان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے ایک نیک عورت کی سب سے بڑی خوبی قانطات اطاعت گزار ہیں بات مانتی ہیں کنوت کا ترجمہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک آجزی اور ایک دوام آجزی کے ساتھ اطاعت اور مسلسل اطاعت یہ نہیں کہ جب کوئی مرضی ہو مقصد ہو کوئی ضرورت ہو تو خوشامت کر لی اور اس کے بعد تو کون اور میں کون نہیں فَسْسَالِحَاتُ قَانِطَاتٌ نیک عورتیں شوہروں کی تابدار ہوتی ہیں اطاعت گزار ہوتی ہیں فرمابردار ہوتی ہیں اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بہت اچھی طرح کرتی ہے ابن ماجہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے زیادہ مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی ہے جب وہ اس سے کسی کام کو کہے تو خوشی سے کر دے جب وہ اس پر نگاہ ڈالے تو اس کو خوش کر دے یعنی بیوی کا حال کہ جو شہد کو خوش کرے نہ کہ گھر میں میلی کچیلی اور ساری زیب و زینت بازار کے لیے اور جب وہ اس کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو وہ اس کی قسم پوری کر دے جب وہ کہیں چلا جائے تو وہ اس کے پیچھے اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کرے اور شہر کے مال اور اسباب کی نگرانی میں شہر کی خیرخواہ اور وفادار رہے تو یہ ہیں ایک اچھی بیوی کی خصوصیات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جو اس آیت کی بہترین وضاحت کرتی ہیں نمبر ایک اطاعت اور اطاعت میں کیا کہ کوئی کام کہے تو خوشی سے کرے اور نمبر دو اگر وہ بیوی کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اس کی قسم پوری کر دے اور اس اطاعت میں صرف یہ اطاعت ہی نہیں آتی کہ وہ کہے کھانا لا دو تو لا کے رکھ دے اور وہ کہے کہ بازار چلو تو ساتھ چل دے اس اطاعت میں شوہر کی جسمانی ضرورت پوری کرنے کی اطاعت بھی شامل ہے جسے بعض اوقات بہت سی پڑے لکھی خواتین اپنے حق میں ایک ظلم سمجھنے لگتی ایک دفعہ کہیں میری ملاقات ایک خاتون سے ہوئی کیمرج یونورسٹی سے انہوں نے لا میں ایم فل کیا تھا تو مجھ سے کہنے لگی کہ میرا ایک مسئلہ ہے میں نے کہا بتائیے کہنے لگی کہ میرا شوہر مجھے ریپ کرتا ہے میری مرضی کے بغیر میں نے کہا کانون پڑھ کے کانونی ٹرامز ہی گھر میں بھی استعمال ہوں گی شوہر اور ریپ میرے تو سر چکر آ گیا یہ بات بہت ڈھکی چھپی ہے لیکن چونکہ دین کا ایک حصہ ہے اس لیے بتانا ضروری ہے بہت سے گھرانوں میں خرابیاں اور بہت سے گھرانوں میں لڑائیاں اور بدمزاجیوں کی جو روٹ کاؤز ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے جسے کوئی نہیں کھولتا نہ کوئی ماں بتاتی ہے نہ کوئی استاد بتاتا ہے نہ کوئی اور اچھا مشورہ دیتا ہے کہ اس معاملے میں اللہ نے شوہر کو حق دیا ہے اور عورت پر لازم کیا ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے اور اس میں وہ حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی اور عورتوں کو سنانے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے مجھے ہمیشہ اور عورتیں ایک دم مفینڈ ہونے لگتی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور ہم ان کا نام سن سن کے روتے ہیں محبت میں اور ناتیں سن سن کے جھونتے ہیں تو یہ حکم بھی آپ کا مان لینا چاہیے اور اس حدیث کو بھی سن لینا چاہیے اتنی ہی خوشی سے جتنی خوشی سے ایک نات سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے تو صبح تک فرشتے اس پر لانت کرتے ہیں بخاری کی روایت ہے کتاب انہ نے کہا ٹھیک ہے اس میں کہ اگر بیوی بیمار ہے یا اسے کوئی ایسی تکلیف ہے یہ کوئی جیمون ریزن ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ اتنے بے رہم نہیں ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت بخار میں پڑی ہے اور اس کا شہر اس سے مطالبہ کر رہا ہے اور عورت نے نہیں مانا تو اس پر لانت بجوانی شروع کر دی جائے نہیں یہاں ایک نارمل حالات کی بات ہے کہ ایک عام حالات میں ایک عورت اگر اطاعت نہیں کرتی یا بات نہیں مانتی اور اسی لئے ایک اور حدیث ہے حیدرت ابو حرارہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت کا خاند اس کے پاس موجود ہو تو وہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے تو گویا شوہر کی اطاعت نمبر ایک عام روز ورہ زندگی کے کاموں میں کوپریشن اطاعت بمانا کوپریشن ہے تو ان کا مطلب ہے خوشی سے کام کرنا نمبر دو اس کی خاص ضرورت یا تقاضے کو پورا کرنے میں اطاعت ہاں کہاں اطاعت نہیں جب وہ کوئی حرام کام کرنے کو کہے جب وہ کوئی ناجائز کام کرنے کو کہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف کام کرنے کو کہے لا تعاط لمخلوق فی معصیت الخالق مخلوق کی اطاعت جائز نہیں خالق کی نافرمانی